میں پیدا ہوا تھا میں تو بنگلدیس مانتا ہی نہیں میں پاکستان کے شہر راجشاہی میں پیدا ہوا تھا البدر فورس میں اس طرح آیا کہ اسلامی جمعیت طلابہ سے یہ بنایا گیا فورس ہم تھے اسلامی جمعیت طلابہ کا لیڈر آرمی کے ساتھ مطیر رمان نظامی صاحب نے گفتو کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے موقتی بہنی بنایا ہوا ہے ان کو ہر گلی کا پتہ ہے ہر جگہ کا پتہ ہے اسی طرح پاکستان آرمی کو تو نہیں پتا اس کو مدد چاہیے اسی لئے البدر فورس بنایا ہے تاکہ اس کی مدد کر سکے میں سمجھتا ہوں جہاں بھی آرمی آپریشن ہوتا ہے تھوڑا بہت تو گلتیاں ہوتی ہیں آپ کاشمی نہیں دیکھیں بارتی فورس کیا کر رہی ہے کہیں بھی آرمی آپریشن ہونا دنیا میں تو تھوڑا بہت زیادتی ہوئی جاتی ہے ہوئی ہوگی میں نے تو اپنے آنکھوں میں نہیں دیکھا اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مجیب کو اگر پاور دے دے تو شاید پاکستان بات جاتا نہ دیکھیں ایک پولیٹیکل گلتی ہوئی ہے پاور دینے کے بعد وہ کبھی بھی ڈیکلین نہیں کر سکتا تھا کیا جیسٹیفیکیشن تھا یہ موقع ملے اس کو یہ میں سمجھتا ہوں اسلام علیکم اکمل شہداد گممن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک بڑے خاص مہمان کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں مہمان تو میں وہ پروگرام کے لیے رسمن کہہ رہا ہوں میں اصل میں ان کے گھر میں خود مہمان ہوں اور وہ مزوان ہے لیکن ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں یہ ہیں جناب فخر زمان صاحب فخر زمان صاحب جو ہے یہ ان کا تعلق جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہے بنیادی طور پر بنگلہ دیش تو بعد میں بنا لیکن یہ بنیادی ان کی اوریجن جو ہے یہ بنگولی اوریجن سے ہے لیکن یہ بنگلہ دیشی نہیں ہے یہ پاکستانی ہے یہ پاکستان کی محبت میں سیونٹی ون کے بعد پاکستان آگے اور ساری عمر انہوں نے یہاں بتا دی تو آئیے باقی باتیں فخر زمان صاحب سے کرتے ہیں کیسے ہیں سارا آپ دعا ہے آپ کی تو اچھا آپ کہاں فخر بھائی پیدا ہوا ہے میں پیدا ہوا تھا میں تو بنگلہ دیشت مانتا ہی نہیں میں پاکستان کے شہر راجشائے میں پیدا ہوا تھا نائنٹین فیپٹی ٹو تھارڈ سپٹمبر نائنٹین فیپٹی ٹو بلکہ صحیح اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش کو نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے آپ اس لیے نہیں مانتے ہمیں پیچھے ہسٹری میں جانا چاہیے فورٹی سیبن سے پہلے ایک سٹرگل شروع ہوا تھا مسلمانوں کا قادی عظم محمد علی جنہ کا لیڈرشپ میں کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک عرق ریاست چاہیے تاکہ ہم اپنا مذہبی عقیدات کے ساتھ زندگی گزار سکے ہندو کے ساتھ تو مسلمان کا کبھی بانا نہیں نہ بن رہے نہ کبھی بنے گا تو جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ پاکستان لاکھوں کروڑوں لوگوں کا خون کے بدلے میں حاصل ہوا ہے اور اس کو گوانے کا مطلب یہ ہے کہ آزادی گوانا عزت گوانا سب کچھ گوانا تو اس لیے میں ذاتی طور پہ بنگلہ دش کو تسلیم نہیں کرتا میں ابھی بھی اس کو اسٹ پاکستانی کہتا ہوں ملکو صحیح اچھا تو آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے میرے والد صاحب بیسیکلی تھے لائر ویریسٹر وہ کلت کرتے تھے لیکن ساتھ سیاست بھی کرتے تھے قومی سلمی کا میمبر بھی رہے اور ڈھاکہ سے کراچی تک جو لاسٹ فلائٹ تھا سیونٹی وان کی بات کر لوں اس میں وہ آئے تھے اسلام آباد اسمیلی جوائن کرنے کے لیے لیکن بدقسمتی سے پلین راستے میں ہی تھا اور انڈیا پاکستان میں جنگ چھیڑ گئی تو وہ جہاز جو ہے نا ایران پہنچ گیا تین دن کے بعد پھر اسلام آباد شپٹ کیا یعنی وہ سیونٹی وان میں وہ جو تھے وہ منتخب ہوئے میمبر قومی اسمبلی جی کیا نام تھا ان کا افاظ الدین احمد افاظ الدین احمد چار میکر میں میمبر بنے تھے زیادہ تھے ان ٹوٹل تھرٹی فاسٹ اکرتیس میمبر تھے جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے جی بلکل سے وہ گورنمنٹ ہسٹل اس وقت ایمین ای ہسٹل تھا وہیں پہ ہم رہتے تھے وہیں پہ سارے ایمین ایز رہتے تھے اور گورنمنٹ کے طرف سے جب ڈھاکہ فال ہو گیا تو گورنمنٹ کے طرف سے ہر ایمین ای ایم پی ایو کو دیتے تھے کچھ ایلانسز کہہ سکتے ہیں میرے کلمنٹ ڈھائی تین ہزار روپیہ مانا اس وقت تو ڈھائی تین ہزار روپیہ بھی بہت بڑی بات تھی تو اس طرف پھر پھر بعد میں پہلے لاہور میں ہائی کورٹ میں اور پھر بعد میں کراچی سندھ ہائی کورٹ میں پھر آخر میں اسلام آباد میں اس نے کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ پریکٹک شروع کیا تو کب فوت ہوئے وہ وہ فوت ہے نائنٹی فائی میں فرسٹ جانواری نائنٹین نائنٹی فائی اچھا ابھی تو پھر کوئی پرانی بات نہیں ہے پرانی بات نہیں ہے نہیں بات ہے بالکل صحیح اچھا تو آپ جب سیمنٹی ون کے جو حالات پیدا ہوئے اس کا ذرا تھوڑا سا پس منظر بتائیے وہ کیوں پیدا ہوئے جی ہاں ایکچولی جو ہم نے سنا ہمارے پاس تو کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ڈکٹیشن آیا ہوگا اور پھر وہاں پاکستان آرمی کو کہا گیا ہے کہ انڈین فاظ کے سامنے سرنڈر کرے فخر صاحب مجھے یہ درہ بتائیے گا کہ آپ تو فوراں وہ سیونٹی ون کے اس پہ جنگ کے اختتام پہ آگئے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حالات کس طرح پیدا ہوئے اور آپ اس وقت چونکہ سوڈن تھے راجشاہی میں تو آپ کس طرح اس میں آپ کا رول اس وقت کیا تھا ہمارا رول یہ تھا پاکستان آرمی کو مدد کرنا ان کا آپریشن میں نہیں آپ نے خود یہ کیسے فیصلہ کیا فیصلہ یہ ہے کہ ہمارا کمدان میں سب پولیٹیکل ہے میرے والی صاحب خود پولیٹیکل لیڈر تھے تو ان کو دیکھ کر انسپیریشن ہوئی تو پھر ہم نے دو بھائی میں سے پونے دو سال کا چھوٹا بھائی بھی وہ بھی الودر فورس میں تھے تو ہم نے فیصلہ الودر فورس میں کیسے آیا الودر فورس میں اس طرح آیا کہ اسلامی جمعیت طلابہ سے یہ بنایا گیا فورس ہم تھے اسلامی جمعیت طلابہ کا لیڈر آرمی کے ساتھ مطیر رمان نجامی صاحب نے گفتو کر کے ڈسکسن کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے موقتی بہنی بنایا ہوا ہے ان کو ہر گلی کا پتا ہے ہر جگہ کا پتا ہے اسی طرح پاکستان آرمی کو تو نہیں پتا اس کو مدد چاہیے اسی لئے الودر فورس بنایا تاکہ اس کی مدد کر سکے صرف مدد نہیں کیا بلکہ ہم نے آپریشن میں حصہ بھی لیا مثال کے طور پر راشی شایٹ سے تقریباً پچیس تیس میل دور ایک گاؤں ہیں شیط لائی وہاں پہ وہ آیا اطلاع آیا کہ کوئی مکتی بہنی یا انڈین فورس فوجی اسپائے بغیرہ وہاں آکے جمع ہوا ہے یہ ریپورٹ یہ انٹلیجنس ریپورٹ تھا اس پہ ہم نے آرمی کو اطلاع کیا پھر آرمی کے ساتھ مل کے ہم گئے وہاں اور جا کے آپریشن کر کے تقریباً پچیس آدمی کو ہم نے گرہ تر کیا اور سب کے ساتھ کالپریٹ تھے اچھا آپ کا کیا عوضہ تھا یا آپ کیا ذمہ داریاں نبا رہے تھے میں کومنڈر تھا ہمارا ذمہ داری یہی تھا کہ پاکستان آرمی کو مذہب دینا آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کر رہے تھے پاس سو آدمی تھے پاس سو فورس تھے میرے انڈر اچھا جی آل وزر فورس پاس سو تھے مختلف جگہ دیسٹرک وائز ہے لیکن میں دیریشن دیتا تھا وہ لوگ کو بتاتا تھا کہ وہ اس فون پہ یہ کرنا یہ کرنا آل بدر اور آل شمس جو تھی آل شمس بھی آپ کا حصہ تھی جی آل بدر پہلے تھا پھر بعد میں آل شمس رکھا وہی ہے سم تو اس وقت تو بڑا الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے غداری کی بنگال کام سے اور لوگوں کو بڑا مارا دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان ایک ملوک ہے آزاد ملوک ہے اگر اس کا سرمیت پہ حملہ ہو تو پھر پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے ہم نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا ہم تو پاکستانی تھے بنگلہ دیش آزاد کیوں کرے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں ہم ایک اٹھا رہیں گے تو اسی لئے میں نے پاکستان کا ساتھ دیا کہ میرے والی صاحب بزرگ بتاتے تھے وہ یو پی سے آئے تھے مائگریٹ ہو کر بنگال میں میرے والی صاحب میرا دادا اچھا آپ بنیادی طور پر بنگالی نہیں ہے بنگالی میں پیدا ہوا اسی لئے بنگالی ہوں لیکن میرا جو فور فادرز ہیں وہ یو پی سے تعلق رکھتے تھے تو پھر جب وہاں گئے تو ہم نے پاکستان کا پورا ساتھ دیا اور جب ڈھاکہ فال ہو گیا پتہ لگیا تو گھر سے پھر نکلے دوسرے شہر میں گیا نانا کے گھر وہاں اچھا جو آپ کے سارے ساتھی تھے جی وہ بھی سارے یو پی سی پی سے آئے ہوئے لوگ تھے یا بنگالی تھے زیادہ تر سب بنگالی نائنٹی نائن پرسنٹ بنگالی تھے ہم بھی بنگالی کہہ رہا تھے آپ کو اس لئے کہ بنگلہ زبان میں ہم نے تعلیم حاصل کیا بنگلہ میں بولتے ہیں اپنے گھر میں بھی بنگلہ بولتے ہیں وردو بھی بولتے ہیں تو یہ ہمارے بیک گراؤنڈ ہے اچھا جو سیمنٹی ون کی وار تھی جو مکتی بانی یا بنگلہ دیش کی طرف سے یعنی بہت ایک بات کی جاتی ہے کہ جی پاکستان کی فورسز نے بڑی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی گئی تو اس میں کہاں تک سچائی ہے میں سمجھتا ہوں جہاں بھی آرمی آپریشن ہوتا ہے تھوڑا بہت تو غلطیاں ہوتی ہیں آپ کاشمیلی دیکھیں بارتی فورس کیا کر رہی ہے کہیں بھی آرمی آپریشن ہونا دنیا میں تو تھوڑا بہت زیادتی ہوئی جاتی ہوئی ہوگی میں نے تو اپنے آنکھوں میں نہیں دیکھا لیکن اس کیلئے جیمہدار کون ہے جیمہدار آؤ امنیک جن لوگوں نے بانگلہ دیش ڈیکلر کیا کیا ضرورت پڑی تھی پولٹیکل ڈیفرنسز تو رہتی ہے سب میں اس کو بیٹھ کا حال کرو بیٹھ کے یہاں بھی ہے پاکستان میں نہیں ہے مختلف پارٹی کا مختلف رائی ہے تو اس کا مطلب کہ ملک کو ٹکڑا کر دو تو وہ غلط ایکشن تھا ان کا اسی لئے ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا اچھا تو ایک وہ بنگولیوں کی طرف سے کچھ پریشر نہیں تھا آپ پہ کے لئے آپ اپنی قوم کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے پاکستانی فوج کا کیوں دے رہے ہیں تھانا پریشر بالکل تھا کیوں نہیں پریشر تھا ہم نے بھی بہت سارے باتیں سنی ان لوگوں سے انڈیریکلی گالیاں دیتے تھے کرتے تھے لیکن ہم نے ان چیزوں کا پرواہ نہیں کہ ہمارا ایک ہی میشن تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے پھر آپ کیوں نہیں بچا سکے یہ پولیٹیکل بھکنے سے سونگے ان کا پولیٹیکل سرکل جو ہے نا ان لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر سکا جس وئے سے یہ ہوا اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مجیب کو اگر پاور دیتے تو شاید پاکستان بچ جاتا نہ دیکھے ایک پولیٹیکل گلتی ہوئی ہے پاور دینے کے بعد وہ کبھی بھی ڈیل نہیں کر سکتا تھا کیا جسٹیپیکیٹن تھا یہ موقع ملے اس کو یہ میں سمجھتا ہوں باقی چیزیں تو تو آپ کو جب پتا چلا کہ جی پاکستان یہ جنگ وہاں ہار چکا ہے تو پھر آپ نے کیا کیا پھر ہم نے کہا کہ جان بچانا ہے ابھی بنا ہم نے ساتھیوں کو مارا ڈنڈا سے مارا قتل کیا تکلیف دے کے قتل کیا تو پھر ہم وہاں سے چلے گے نانا کے گھر دوسرے شہر میں وہاں چھے مہینہ بند رہے ہیں باہر نہیں جاتے تھے پھر وہاں سے گاؤں گاؤں پھتے رہے ریسے داروں کے گھر بچا کے ادھر کبھی ادھر کبھی وائب بھی میرا ساتھ دیا وہ انہوں نے بہت ساتھ دیا تو پھر میری وائب کا چاہتا زد بھائی وہ ہم سے کہا کہ اگر تم لوگ پاکستان جانا چاہو تو ہم منظر کے میں نے کہا جانا تو چاہیے اس لیے کہ یہاں ہمارا کوئی فیچر نہیں ہے نہ عزت ہے پھر انہوں نے ایک ایک کر کے انڈیا میں شیفٹ کیا بارڈر کلوس کر کے کلکتہ وہاں سے پھر گئے نیپال انڈیا کا بارڈر تھا ریکسول اور اس کا نیپال کا تھا بھیرگنج وہاں کانٹریریشن ہے وہاں پاسپورٹ بھی زیادہ نہیں ہے آسانی سے نکل گئے سب جب کٹونڈوں میں ایک اٹھا ہوئے تو پاکستان ایمیسی کو ہم نے ریپورٹ کیا والی صاحب یہاں سے اسلام آباد نے بھٹو صاحب کو کہا کہ میرا فیملی وہاں سٹرینڈیٹ ہے ان کو لانا ہے انہوں نے پھر فارن مینسٹر کو کہا کہ یہ فیملی کو لاؤ پھر انہوں نے پاکستان ایمیسی کٹونڈوں میں اس کو ڈیریکشن دیا کہ فیملی میں جتنا میمبر ہیں سب کو پاسپورٹ بنا دو اور پاکستان شیپٹ کرو آپ کی شادی ہوئی تھی وہاں شادی ہوئی تھی اور ایک مزے کی بات بتاؤں جس دن شوہاگ رات تھا میرا شادی کر کے شام کو آگئے گھر رات ایک ارہ بجے ہونا ہے کہ مجھے آپریشن میں جانا ہے اور بی بی چھوڑ کے میں کیا اتنا پاکستان سے میں محبت کرتا ہوں حالانکہ میں انکر بھی کر سکتا تھا نہیں جاتا لیکن میں کیا تو کتنے بچے ہوئے آپ پاس بچے یہ بنگلہ ادھر اس بنگال میں ہی پیدا ہوئے بچے آپ نہیں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی وہاں اس کو تو میں نے دیکھا نہیں اس وقت میں انڈیا میں چھپا بہت تھا تو وہ بڑی بیٹی تھی لیپی نام تھا اس کا وہ وہاں فوت ہوگی تو باقی جو بچے ہیں یہاں پیدا ہوئے اسلام آباد بیگمہ آپ کی بات میں آئی ہمارے ساتھ ہی آئی تھی لیکن وہ جو بچے تھی اس وقت میں انڈیا میں چھپا ہوا تھا وہ تھی بانگلہ دیش میں اور آپ کا جو چھوٹا بھائی تھا چھوٹا بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھا اچھا وہ بھی وہ ابھی لاہور میں رہتا ہے وہ آ گیا ہے تو آپ یہ ذرا یہ بتائی کچھ آپ کو پشتاوہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں اس وقت اس طرح کیا نہیں پستاوہ کیوں ہو یہاں ہم نے اپنے طور پر کیا ہے پاکستان کے محبت سے کیا ہے ہمیں کس بات کی پستاوہ ہے تو کبھی یاد آتے ہیں جو وہاں یاد آتے ہیں یاد دوست رشدار یاد آتے ہیں لیکن ہم نہیں جا سکتے تو کبھی رابطہ کیا وہاں ان سے یا فون پر پہلے ہوتی تھی بات اب نہیں ہوتی پہلے ہوتی تھی اب وہ جنریشن کچھ اور آ گیا ہے جو ہمارے بزرگ فیصل پوت ہو چکے ہیں نیا جنریشن اس کو پتا ہے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں لیکن پہچانتے نہیں چہرے سے یا رابطہ ختم ہو گیا رابطہ ختم ہو گیا بالکل بالکل سے اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ جو آپ لوگوں نے بھی کوئی مارا ماری کی نہیں کوئی مارا ماری نہیں کی نہیں تو جنگ میں جب جنگ ہوتی ہے پھر تو دونوں طرف جنگ تو پھر آرمی کے اندر ہوا پاکستان آرمی اور انڈین آرمی میں جنگ ہوا ہم نے جنگ میں حصہ نہیں لیا جنگ تو ہم کر بھی نہیں سکتے وہ پروفیشنل تھے ہم نے تو صرف مدد کرنے کے لیے جو ٹریننگ آسکار ہی لینا تھا وہ لیا وہ ناکہ بھی تھا جنگ کے لیے تو جماع اسلامی جو بنگلہ دیشوں نے بہت باریک قیمت دی اس کی ابھی تک ان کو پھانسیاں ہوتی رہی بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں بہت قربانی دی ابھی بھی قربانی دے رہے ہیں پیچھلے دنوں آمین لوگ والوں نے میرے خیال میں سٹوڈنٹ گروپ تھے وہ ایک نعرہ لگا رہے تھے اس کے اکھالدہ زیاہ کے بارے میں تو پاکستانی ہے تو پاکستانی جا میرے پاس آئے اس کا ویڈیو وہ لوگ اتجاز کر رہے تھے تو وہاں تو چل رہا ہے پولیٹیکل اچھے یہ جو بہت سے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر ویڈیو چلتی رہی ہیں کہ وہ پاکستان کا کیا نعرہ لگا رہے تھے پاکستان جس میں اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی ہو تو پاکستانی جاؤ ہاں اس کو کہہ رہے ہیں خالدہ زیاہ پاکستان کو فیور کرتے تھے انڈیا کو فیور نہیں کرتے تھے اسی لئے کہتا ہے تم پاکستانی ہو تو پاکستان میں جاؤ یہ نعرہ تھا اچھا اچھا وہ جو پاکستانی یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا کچھ ذکر کر رہے ہیں ہاں حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کا میاں نے گورمان اس کا میاں نے بنگلہ دیش کا ڈکلیریشن دی تھی تو پاکستانی کیسے ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کو فیور بھی نہیں کیا تو انڈیا کو بھی فیور نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ انڈیا ڈکلیشن ہم نہیں مانتے تو انڈیا کے تو بہت اثر سوخ ہے بنگلہ دیش میں اب نہیں رہا اشتہ اشتہ ختم ہو رہا ہے اچھا اشتہ اشتہ ختم ہو رہا ہے بلکس ہے وہ چیز نہیں رہے گا اچھا یہ جو ابھی بنگلہ دیش کے حالات ہوئے ہیں اور ان میں جو خرابی اور بڑی ماردار اور قتل عام ہوا اور وہ سینہ کو جو ہے وہ وہاں سے فارق کر دیا گیا یا بلکہ ایک قسم کا وہ وہاں سے چلی گئی اور مجیب رمان کے مجسمیں بھی ڈا دیئے اور وہ تحریک جو آزادی کی جو علامات تھیں یہ ساری سیچویشن کیوں پیدا ہوئی آپ کے خال میں میں بتاتا ہوں آپ کو وہ جو الیمنٹ تھے پاکستانی سپورٹر ان کے بچے پوتے ان کو بھی یہ بتایا ہے اپنے فیملی کے طرف سجھ کے پاکستان کیا ہے اسی لئے وہ پاکستان کو فیور کرتے ہیں ٹھیک ہے عاملک والے اپنے بچے کو سکھایا ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان نے ظلم کیا یہ کیا وہ کیا بڑا چڑھا کے یہاں تک کہ جو سیلیباس ہے اس میں بھی اس کو ڈالا پاکستان کے خلاف بتایا گیا اس لئے ذہن میں ان کا یہی ہے کہ پاکستان ہمارا درست ملے میں ایک پونٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں بریٹیس گورنمنٹ نے یہاں راج کیا انہوں نے ظلم کم نہیں کیا خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا اس کے بارے میں کوئی کیٹسائج نہیں ہے سین چیز ہوا ہے اگر پاکستان وہاں راج کیا ہے تو کوئی غلط نہیں کیا انہوں نے خود سپورٹ کیا تھا پاکستان کو بورٹ ڈال کے اس پاکستان بنایا تو وہ پاکستان کے خلاف کیوں اتنا مہم چلا رہے ہیں وہ صرف انڈیا کے وجہ سے اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پچھلے دنوں ہندو قتل کا ایک مہم چلا تھا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں وہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن مودی جب اس کا وہ کر رہے ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں تو اس کو یاد کرنا چاہیے کہ گزرات میں اس نے کیا کیا کتنے مسلمانوں کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے تلوار سے قتل کیا دھر سے سر کو آلک کیا وہ بات بھولنا نہیں چاہیے یاد کرنا چاہیے اس کو فخر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو اس وقت صورتحال تھی بنگلہ دیش میں جو میری ایک وہاں جو اس زمانے میں لیفٹینن تھے فوج کے لیفٹینن تھے ان سے ذرا بات ہوئی تو وہ یہ کہنے لگے کہ وہ دھیاتوں میں جاتے تھے یا شہروں میں جاتے تھے تو اس وقت یعنی بہت ہی سیچویشن جو تھی وہ بری تھے پاکستانیوں کے لحاظ سے اور کئی فوجی افتروں کو بھی مارا عام سیویلینز کو بھی مارا تو اس حوالے سے تو کم بات کی جاتے ہی بس یہی کہا جاتے کہ پاکستان کی فوج نے بہت ظلم کیا بس یہ انڈیا کا ایک چال ہے نا پاکستان کے خلاف اس لئے کہہ دے تاکہ پاکستان کے طرف لگاؤ نہ ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا کولونی ہے بنگلہ دیش ہمارے ڈکٹیشن پر چلے اسی لئے یہ مہین چلا ہے اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ میں اُس زمانے میں جو وہاں کا تھوڑا آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے کلچر میں بہت فرق تھا دیکھیں کلچر کیا ہے کلچر کس کا نام ہے ڈانس کا نام نہیں ہے کلچر کلچر ہے ہم مسلمان ہیں ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے صدہ کرتے ہیں سر جھکاتے ہیں ہندو تو نہیں کرتے یہ تعلق کیسے ہو گئے اور جو کلچر کی بات کر رہے ہیں ایڈنین موویز دیکھنے وہ بھی کلچر میں آتا ہے کتنا گندگی پھیلا ہوا ہے پاکستانی موویز دیکھیں کتنا ساپسکت کی کہانی ہوتی اس میں خاص طور پر پر پرانی فیلمیں جو ہیں اب تو بنتی نہیں فیلمیں تو جو پرانی فیلم ہے پاکستان کی دیکھیں کتنا ساپسکتی فیلمیں ہیں اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو علیدہ جو ہے وہ کلچر ہے اور مسلم کلچر علیدہ ہے بلکل ہندو اور مسلمان میں شادی نہیں ہو سکتے لیکن بنگالی مسلمان یہاں کا پنجابی ہو پتھانو اور بلوچ ہو یہ سندھی ہو مسلمان شادی ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر میں اور کیا آپ کو ثبوت دوں اور یہ بنگلہ دش بننے کے بعد کوئی وہاں شادیوں کا رواج ہے کہ ہندو اور مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے انڈیا میں ہے بنگلہ دش میں میں نے نہیں سنا بلکل سے ہوتا ہوگا ایک کا ذکر ہے لیکن وہ نہیں ہے انڈیا میں مسلمان ہندو کا شادی ہوتا ہے اچھا آپ کو اس وقت لگتا تھا کہ یہ بنگلہ دش نہیں بنے گا جب آپ پاکستانی فوج کا ساتھیں جی 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 وہ آپ کو کس منعات پر لگتا تھا کہ نہیں بنے گا اس لیے کہ پاکستانی فوج کے پاس اتنا ہتھیر تھا اگر یہاں سے ڈیریکشن نہ جاتا کہ جی سرنڈر کر دو تو کم سے کم دس سے پندرہ سال تک لڑ سکتے تھے اور ڈیریکشن کہاں سے آ سکتا ہے یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں یہ ایک ہی ملوک ہے دنیا میں وہ کون سا ہے امریکہ امریکہ نے پاکستان کو مدد نہیں کی انڈیا کے ذریعہ بنگلہ دشری جو ہے اب اس کو مدد کی ہے پیسے دیکھیں تو ابھی پاکستان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے جی سینہ واجد کو ہٹانے کے لیے پاکستان نے اپنا سر سوخے سمال کیا ہے یا آئی ایس ای کے طرح کچھ کیا ہے انڈیا کی طرف سے خاص طور پر یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے یہ ہارنے والا یہی کہتا ہے کہ میں تو نہیں ہارا اس وجہ سے وہ جد گیا آئی ایس ای کیا کر سکتا ہے بتائیں وہ فرس تو نہیں ہے کوئی مشورہ ہی دے سکتا ہے نا جو کچھ ہوا یہ بنگلدیشیوں نے کیا وہاں جو بیٹھے بیٹھے اتراج کے لیے جو توڑ پڑ ہوا کس نے کیا وہ پاکستانی جو نہیں تھے نا ایس ای تھے وہ تو بنگولیس تھے اور اسلامی جو میں یہ ترابہ کے اسٹیوئنٹس تھے وہ انہوں نے کیا اچھا اس کی وجہ اصل میں کیا ہوئی کیوں یہ اتنا شدید ہے اچھا یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا یہ ہوا کہ وہاں ایس ای میری کے ذریعے ایک قانون پاس کیا ہے کہ جو مکتی بہنی اور اس کے جو خاندان ہیں مکتی بہنی تو بہت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے اس کے بیٹے پوتے نوازہ نوازی ان لوگوں کو نوازہ جائے گا نوکری پتہ نہیں سکسٹی پرسنٹ نوکری اس کے لیے یہ جب سے بنگلدیش بنا تھا تب سے یہ قانون چل رہا ہے نا دوسروں کو جو بھی نہیں ملتا تھا سارا جو بھو اس لیے تاکہ وہ خوش ہو کے ہمیں بورٹ دے وہ کانٹینو رکھے یہ تو غلط کانون نہیں ہے ڈسکرمینیشن نہیں ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے سب کا حق ہے ٹیکس پیار ہے نا سب سب کا آن میریٹ جوب کرنے کا حق ہے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے جب پاکستان آزاد ہوا کیا قائد عظم نے آرڈر کیا تھا کہ جو مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان کا ساتھ دیا جو قربہ نہیں دیا صرف اسی کو جوب ملے گا ایسا تو نہیں ہے یہ تو غلط کانون ہے اور یہ کرائے انڈیا نے وہی ڈکٹیشن دے دے کہ سارا غلط کم کرواتے تھے ان سے اچھا جب آپ پاکستان آگے تو پاکستان میں آپ کے ساتھ آپ نے کیا جہاں کام کیا کس طرح آپ سیٹل ہوئے اچھا جب ہم لوگ پہنچے اسلام آباد کومنڈ ایسٹر میں رہتے تھے وہاں تو پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر تھے مہر صاحب وہ جنگ کے نواب ہیں ہمارے کمرے کے سامنے بیٹھتے تھے وہ کبھی کبھی ہمارے پاس بھی آتے تھے اب وہ کے ساتھ بات کرتے تھے ہم بھی جاتے تھے ان کے پاس تو مجھ سے ایک دن پوچھا کہ اگر کوئی کام ہو تو بتائیں آپ لوگ اتنا قربانی دیا ہے ہمارا فرض ہے کہ آپ کا ساتھ دیں میں نے کہا مجھے ایک جوب چاہیے بوری طور پر میں نے کہا ٹھیک ہے سی ڈی اے میں تھے تالیس صاحب سیگیٹری ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ کل بھیجتے میں ان کے پاس گیا سیگیٹری صاحب نے چائے بھی پلائی ہے آدھا گھنٹے کے اندر مجھے اپونٹمنٹ لیٹر دیا اور وہ جوب میں سن دوہزر تھائٹی فاسٹ جنواری ٹو تھالزنٹ تک میں نے کانٹینیو ہوگا کسی وجہ سے میں نے پریمیچر ریٹائم نے لے لیا ایٹین گریڈ میں میں جوب کرتا تھا ایسسٹنٹ ڈیریکٹر تو ایک ہی ڈی ایز میں سکس اپریل نائنٹین سیونٹی تھری میں سی ڈی اے جوائن کیا اس ہی ڈی ایٹ کو میں نے اپنا جو بنگلہ سرویس امیتہ لیا اس میں پروگرم کیا ایک ہی ڈی ایز میں تو ساتھ ساتھ دونوں ہی چلتا رہا ریڈیو پاکستان تھا ریڈیو پاکستان پہلے پنڈی میں ہوتے تھے میں سیونٹی تھری سے کام کر رہا ہوں تو وہاں سے کبھی خات آتے تھے ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ اس لیے کہ اس وقت پروگرم تھا لیکن اس وقت پروگرم نہیں ہے اچھا تو وہ خاتٹ یعنی محبت کا اظہار کرتے تھے بلکل 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 پروگرم کے بارے میں بھی لکھتے تھے کہ یہ پروگرم بہت اچھا لگا یہ پروگرم اچھا لگا بنگالی میں خاتھ ہوتے تھے پوست بٹس نمبر تھا ٹو ٹریپل نائن ڈھاکہ میں جو پاکستان ایم ایسی ہے وہاں پہنچتا تھا ہوئے لیٹر وہ پھر تھیرہ میں بھار کے ہیڈکوارٹر بھیجتے تھے ریڈیو میں تو زیادہ تر کس قسم کے جذبات تھے ایک تو یہ ہو گیا نا کہ پاکستان زیادہ تر پروگرام کے بارے میں پولیٹیکل بات اتنا نہیں ہوتی تھی یہ عام جو لیسنر صاحب وہی بھیجتے تھے تو پولیٹیکل بات بیچ پہ ہوتی تھی لیکن ہم اس کو ایوائیڈ کرتے تھے اس لیکن ریڈیو پولیٹیکل کیا کرنا ہم تو انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے تو آپ کے جو بیگم تھی پہلی وہ ان کا پھر یعنی پانچ بچے آپ کے ہوئے تو بچوں میں جو بیگم آپ کہہ رہے تھے نا کہ پہلی وفات پا گئی تھی جی وہ کب وفات پائی انہوں نے وہ نائنٹی میں نائنٹی ٹو ساری دوسری شادی آپ نے کب کی دوسری شادی کے نائنٹی ٹو میں چھے مینے کے بعد وہ بھی بنگولی تھی نہیں وہ اردی سپیکنگ ارالپنڈی سے تو میرا سوسر ساتھ سو فیملی ڈھاکہ میں بھی رہے تو جب پتہ لگا کہ ایسی فیملی ہے میری وائی سی ڈی اے میں تھی تو میں جا کر میرے سوسر سے ملا تو دیکھا وائی بہت اچھی تھی وہ پردہ نشین اور عزت کرنے والی پھر میں نے اپنے والی صاحب کو کہا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے میرے سوسر سے بات کی ہوا اگری کر کے ساتھ ہی ہوگی تو بچے آپ کے سیٹل ہیں ہاں سب سے سیٹل ہیں کیا کیا کرتے ہیں بڑا بیٹا تو فوت ہو گئے اس سی ڈی اے میں تھا بڑی بیٹی ابھی گئی ہے کاناڈا وہ سعودی آر میں جواب کرتی ہے سعودی آر میں اور ایک بیٹی ہے سب سے آخر سیکنڈ وائٹ سے جو بچی ہے وہ اور ایک بیٹی سی ڈی اے میں ہے ایک بیٹا ای بھی ار میں ہے اور ایک بیٹا اٹلی میں ہے اس کی فیملی لندن میں ہے اصل میں وہ گئے تھے بزنس کے سلسل میں امریکہ تو فیملی کو لندن میں چھوڑ گئے تھے تو بچیاں پڑھائی کر رہی ہے تو اس کا جب سیشن ختم ہوگا پیپر دے کے پھر وہ واپس آ جائیں گے آپ اپنی لائف سے مطمئن ہیں؟ ہاں بالکل مطمئن ہو یعنی you don't have any type of regrets نہیں مجھ میں لالچ نہیں ہے مجھے زیادہ خواہش نہیں ہے حاصل کرنے کا میں کہتا ہوں عزت کی دو روٹی میرے وقت گزار دوں جب آپ پاکستان آئے تو آپ پہلی دفعہ یہاں آئے تھے مغربی پاکستان میں جی اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے کبھی نہیں آئے کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت تھا میں 20 سال کا تو پھر پاکستان آپ کو کیسا لگا؟ پاکستان بہت اچھا لگا یعنی دیکھ کے بھی؟ لوگ آکے بڑھ کے ہمارا مدد کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے کسی کی مدد نہیں لی شکریہ آدھا کیا تو دونوں ملکوں کے کلچر میں کوئی فرق آپ کو لگتا ہے بنگول اور پاکستان دیکھیں فرق یہ ہے لباس میں فرق ہے یہاں وہ شرور کمیز پہنتے ہیں وہاں پینچٹ پہنتے ہیں یا دھوتی اور کتہ یہ فرق ہے اور زبان کا فرق ہے زبان کا فرق ہے لیکن وہ اردو جانتے ہیں بلکس ہے اور میں آپ کو اور ایک بات بتا ہوں پاکستانی پرانی فلمیں جو وہاں لگتے تھیں بنگولہ فلم سے زیادہ پاکستانی فلموں دیکھتے تھے بڑا مزا آتا تھا سب کو بلکس ہے اور یہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں بھی بتایا چلے اور کوئی خاص بات آپ کرنا چاہیے دو اور کوئی خاص بات تو نہیں ہے میں سب کے لئے دعا گئوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولے سچ بولے سچ میں عزت ہوتی ہے جھوٹ بولے گا ایک دفعہ پکڑے جائے تو گئی عزت اچھا میوزک آپ سنتے ہیں بنگولی میوزک سنتے ہیں بنگولی کم سنتا ہوں پاکستانی میوزک زیادہ سنتا ہوں بنگولی کیوں کم سنتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جذبات والی کوئی چیز نہیں ہے گانا ہے بس ایسی لیکن پاکستانی گانا جب سنتا ہوں میوزک کے ساتھ میدیا سن نور جہاں رونہ لائلہ مہناز یہ سب آرٹیسٹ ہیں آمد رزتی سنے تو دل کو باتا ہے وہ اچھا لیکن یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بنگولی سکول آف تھارٹ ہے میوزک کا وہ بڑا سٹرونگ ہے اور بڑا میلوڈیس ہے جی ایک واقت تھا ابھی تو سیچویشن مجھے نہیں پتا ایک واقت تھا کہ تقریباً نائنٹی پرسن گھر میں جو بچیاں ہوتی تھی اس کو ڈانس سکھاتے تھے حالانکہ میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا مسلم جو ہے نا اس کا ڈانس صحیح نہیں ہے لیکن وہ سکھاتے تھے کلچر کے حساب سے یہ نہیں کہ بزنس کے لیے پیسے کمانے کے لیے وہ سمجھتے ایڈیوکیشن ہے یہ ڈانس اور یعنی میوزک ملکہ سے نائنٹی فائیو ہاں نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو پرسن لوگ وہ یہاں تک کہ ہم تو چھوٹے تھے رشتہ لے کے آتے تھے پہلے پوچھتے تھے کہ جس کے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں لڑکی کیوں اس کو ڈانس آتی ہے کاجی وہ غریب بات ہے اس وقت کا سیچویشن نہیں پتا میں اس پاکستان کے دور کی بات کر رہا ہوں فقر صاحب بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے ایک اور انشیس کریں گے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی جی تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ